شیطان تو اور شکلیں اختیار کرتا ہے نا شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا وہ حق خواب کیا ہے پھر دیکھئے آپ نے جب واضح فرمایا آپ کے مرید خاص ہیں حضرت علی بن حیتی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے اندر مجھال نہ تھی دوران خطبہ اور واضح اٹھ کے چلا جاتا جب سنتے ہیں سب توجہ سے سنتے ہیں پہلی سامنے بیٹھے ہوئے علی بن حیتی نے اونگنا شروع کر دی حضور واضح فرما رہے ہیں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ بیٹھے اونگ رہے ہیں آپ نے واضح چھوڑ دیا خطبہ چھوڑ دیا ممبر سے نیچے آگے مریدین ڈر گئے علی بن حیتی کی خیر نہیں دو چار لگ جائیں گی لیکن معاملہ برعکس تھا جب آپ نے ممبر چھوڑا نیچے آئے اپنے مرید کے سامنے ہاتھوں کو باندھ کے کھڑے ہو جاتی پیروں کے پیر حضور سیدن عبدالقادر جیلانی مرید کے سامنے اپنے ہاتھوں کو باندھے کھڑے ہیں لوگ حیران ہوگے آج معاملہ عجیب ہے برعکس معاملہ ہے یہ تو دیکھا ہے کہ مرید شیخ کامل کے سامنے ہاتھوں کو باندھے کھڑا ہوتا ہے لیکن آج بریے کامل آج مرشنے کامل مرید کے سامنے ہاتھوں کو باندھے کھڑا ہے بس وہ سکوت تھا کسی کو بولنے کی جرت نہ ہوئی تھوڑی دیر ہوتی ہے علی بن حیتی کی آنکھ کھلتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں حضور کو دیکھا سر پہ کھڑے کھڑے ہو گئے ہاتھوں کو جوڑ دیا حضور معافی چاہتا ہوں آپ کا آباس سن رہا تھا آنکھیں بند ہو گئیں یہ محفل کسی اور کی نہیں آپ کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا کسی اور کی محفل نہیں آپ کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا حضور ادھر آنکھیں بند ہوئی کرم ہو گیا فرمایا کیا ہوا یا حضرت آپ واضح فرما رہے تھے ادھر آنکھیں بند ہوتی ہیں جب آنکھیں بند ہوئی تو مجھے لجپال نبی کا دیدار نصیب ہو رہا تھا میں نے محفل علیہ السلام کا دیدار کیا ہے آپ نے فرما علی بن حیتی بند آنکھیں دی کیا کر رہا تھا یا حضرت لجپال نبی آکھ علیہ السلام کا دیدار کر رہا تھا آپ نے فرما سن علی بن حیتی میں ہاتھوں کو باندے تیرے سامنے نہ کھڑا تھا تخاہ میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا میں جاگتے مصطفیٰ کا دیدار کر رہا تھا تخاہ میں دیدار کر رہا تھا میں جاگتے محبوب علیہ السلام کا دیدار کر رہا تھا میں ہاتھوں کو باندے تیرے سامنے نہ کھڑا تھا میں ہاتھوں کو باندے لجپال نبی کا استقبال کر رہا تھا ایمان والے ساری کرامات ایک طرف تاجدار محدث مشوری رحمت اللہ علیہ سب سے بڑی قرامت یہ ہے کہ آپ سوتے ہیں لجپال نبی کا دیدار آپ کو بھی نصیب ہو رہا ہے آپ نے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا ہے اور پھر مادرزاد ولی کیسے ہوئے کیسے ہوئے ماں دودھ پلاتی ہے بچہ دودھ پیتا ہے اسے بوک لگتی ہے دودھ پیتا ہے پیاس لگتی ہے دودھ پیتا ہے لیکن تاجدار محدث مشوری کی قرامت یہ تھی بچپن ہے بچہ تو بے خبر ہے نا اسے ضرورت ہے دودھ پیتا ہے اور ماں بھی ولیہ کامل ہے باپ بھی ولیہ کامل وہ خاندان ولایت کا ایک حسین چراغ نظر آتا ہے لیکن جب کبھی بے خبری میں ماں بے وضو ہوتی ہے تو آپ اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے مادرزاد ولی بچپن ہے بچے کو ضرورت ہے دودھ پیرے کی کبھی بے خبری میں ماں بے وضو ہوتی ہے تو پھر آپ ماں کا دودھ نہیں پیتے ماں وضو کر کے دودھ پیلاتی ہے تو آپ دودھ نوش فرما لیا کرتے ہیں تاجدار محدث مشوری رحمت اللہ تعالی علیہ مادرزاد ولی اللہ نے بڑے درجے عطا کیے ہیں ایمان والے حدیث انبار کا سنیے حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں متفقن علیہ حضور شیخ الحدیث موجود ہیں بخاریہ مسلم کی حدیث انبار کا آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا نکاح چار وجو سے ہوتا ہے چار وجو سے نکاح کیا جاتا ہے لوگ دیکھتے ہیں تو مال دیکھ کے نکاح کرتے ہیں ایک وجہ مال دیکھ کے نکاح ہوتا ہے فرمایا دوسری وجہ حسب دیکھ کے نکاح ہوتا ہے تیسری وجہ حسن و جمال دیکھ کے نکاح ہوتا ہے اور چوتھی وجہ دینداری کو دیکھ کے نکاح ہوتا ہے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو درست دیا میرے غلاموں تم اگر نکاح کرو مال کو نہ دیکھنا حسب و نصب کو نہ دیکھنا تم حسن و جمال کو نہ دیکھنا نکاح کرو تو دیندار عورت کے ساتھ نکاح کرو ایمان والے اس کی برکت کیا ہوگی جب نکاح دیندار عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے پھر معاملہ یہاں تک بڑھتا ہے جب باپ بینیک ہے ماں بینیک ہے پھر اللہ بیٹا دیتا ہے تو وہ بیٹا حضور داتا گنج بکشلی حجویری ہوا کرتا ہے جب باپ بینیک ہوتا ہے ماں بینیک ہوتی ہے تو بیٹا حضور عبدالقادر جیلانی ہوا کرتا ہے جب باپ بینیک ہے ماں بینیک ہے بیٹا خادہ مہین الدین چشتی اجمیری ہوتا ہے باپ بینیک ہے ماں بینیک ہے بیٹا بابا فرید الدین گنگے شکر ہوتا ہے باپ بینیک ہے ماں بینیک ہے تو بیٹا تاجدار محدثیں مشوری ہوا کرتا ہے ہم کیا دیکھتے ہیں کبھی مال دیکھ لیا کبھی حسب دیکھ لیا کبھی جمال دیکھ لیا مال نہیں رہتا حسب نہیں رہتا بیٹا جمال نہیں رہتا چیزیں ختم ہو جاتی ہیں رہتا ہے تو دین باقی رہتا ہے دنیا میں بھی دین باقی رہتا ہے آخرت میں بھی دین باقی رہتا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح کرو دیندار عورت کو دیکھ کے نکاح کرو جب دیندار عورت سے نکاح کرو گے اولاد ہوگی تو فرما بردار بھی ہوگی اور شریعت کی پابند بھی اولاد ہوگی تو مادرزاد والی حضور تاجدار محدثے مشوری رحمت اللہ تعالیٰ لے خود فرماتے ہیں جب بڑھاپے کا غلبہ آیا تو فرمایا آئیے اس محفل میں آکر کانفرنس میں آکر پیغام لے کر جائیے فرمایا جب سے ہوش سنبالہ ہے کرامت برحق ہے لیکن الاستقامت فوق الکرامہ استقامت کرامت سے اوپر ہوا کرتی ہے فرمایا جب سے ہو سنبالہ آج تک فقیر کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے ایمان والے یہ ولایت کی علامت جب سے ہو سنبالہ آج تک نہ نماز قضا ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی درود پاک کا ناغہ ہوا ہے نماز بھی ادا کر رہے ہیں درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں استقامت دیکھئے نہ نماز قضا ہوئی ہے نہ درود پاک کا ناغہ ہوا ہے پھر ایمان والے ولایت اور اگر تصوف کی بات کرتے ہیں تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ تصوف کے چار درجات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تصوف کا پہلا درجہ کیا ہے وہ علم حاصل کرنا ہے اور عجیب بات کہتی اور یہ حق بھی امام غزالی کا ہے فرمایا دنیا کے اندر اگر کسی کو زندہ دیکھنا ہوتا ہے تو وہ عالم دین زندہ ہوا کرتا ہے عالم دین زندہ ہوا کرتا ہے بھئی ولی ہو عالم نہ ہو تصوف کیسے ہوگا پہلا درجہ علم کا ہے جب حضور تاجدار محدث مشوری نے ہو سنبالا نا تو کہیں اور جانے سے پہلے ناظرہ قرآن پاک پڑتے ہیں تو اپنی ماں سے ناظرہ قرآن پاک پڑتے ہیں دینداری کو دیکھا جائے پھر ماں ہوتی ہے نا اس کی گوہت بھی درست کا ہے اس کی زبان بھی درست کا ہے اور زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا فقط بارہ سال کا عرصہ گزرا تھا بارہ سال کی عمر میں آپ نے سارے کے سارے علوم بھی حاصل کر لیے حضور تاجدار محدث مشوری رحمت اللہ بڑی کرامات آپ کی مادرزاد ولی ہیں امیر بخش جمالی آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے سائی بادشاہ کی حضور ہمارے ہاں آئیں گے جمالی ٹھٹھا میں تشریف لائیں گے میری بانجی بیمار تھی حالت بگڑ گئی اور بگڑ کی سانسیں اکھڑ گئیں مرد کے قریب ہوئی اب ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے خاتمہ بلخیر ہو جائے جان آسانی سے نکل جائے دو انتظار ہیں دو انتظار ایک انتظار آج تاجدار محدث ہے مشوری تشریف لائیں گے اور دوسرا انتظار کیا ہے گھر میں بانجی قریب المرگ ہے اور دعا کے ہو رہی ہے کہ خرید سے معاملہ تیہ ہو جائے پانی پکڑا ہوا ہے چھینٹے مارے جا رہے ہیں اسے دم کیا جا رہا ہے سورہ یاسین پر جا رہی ہے جان نکل جائے ادھر سائیں بادشاہ تشریف لاتے ہیں حضور بانجی بیمار ہے دعا کر دیجئے جان نکل جائے پانی ہے دم کر دیجئے ادھر جان نکلنے کی دعا منگوائی جا رہی ہے وہ ولی کامل تھے نا ہاں نظر ڈالی وہ فرمایا کیا چاہتا ہے امیر بخش کیا کہتا ہے حضور جان نکل رہی ہے آسانی سے نکل جائے دم کر دیجئے خاتمہ بلخیر ہو جائے پانی پہ دم کر کے کہتے ہیں اس پہ چھڑکنا نہیں ہے اس کو پلاتے چلے جاؤ بھئی جان نکلنے کی آرزو کر رہے ہو یہ چند قطرات اس کے پوہ میں ڈال دو امیر بخ کہتے ہیں بس وہ پانی دم کرنا تھا جیسے یہ ایسے قطرات موں میں جاتے جا رہے تھے اللہ تعالی نے زندگی بھی عطا فرما دی مادرزاد ولی ہیں بھئی زندگی قریب المرگ موت نہیں ہے مرنے کے قریب ہے جربال انتظار میں ہیں ابھی مر جائے ابھی جان نکل جائے لیکن ایک ولی ایک عامل کا ہاتھ لگا ہے پھوک لگاتے ہیں پانی کے چند قطرات موں میں ڈالو اب وہ موت نہیں ہے جیسے پانی گرتا جا رہا ہے آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں ہوش ہاتی جا رہی ہیں آج اس محفل میں آنے والوں کانفرنس میں آنے والوں لو لو پیغام لے کر جانا ہم اپنے جسم کی طرف دیکھتے ہیں کبھی روح کی طرف بھی دیکھا ہے ہم ظاہر کی طرف دیکھتے ہیں کبھی قلب کی طرف بھی دیکھا ہے ہم نے اپنے ظاہر کو سوارا ہے کبھی اپنے ذہن کی طرف بھی دیکھا ہے یہ اللہ والے ہوتے ہیں اللہ والے نگاہ ڈالتے ہیں اور بڑے بڑے کام ہو جائے کرتے ہیں ایمان والے صرف دنیا کی خاطر نہ آیا کرو اللہ والوں کے پاس جایا کرو کبھی روح کی خاطر بھی جایا کرو اللہ والوں کے پاس جایا کرو کبھی قلب کی خاطر بھی جایا کرو یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو نگاہ ڈالتے ہیں ظاہر بھی سمر جایا کرتا ہے انسان کی روح بھی سمر جایا کرتی ہے حضور محدث مشوری رحمت اللہ تعالی اللہ نے بڑے کمال اطاع فرمائے بڑی شانے اطاع فرمائے سردار محمد خان سو امرو ہارٹ کا پرابلم بائی پاس ہوگا اور اس وقت پاکستان میں ہلاد کی صورت نہ تھی ڈاکٹرون کہتی ہے لندن جانا پڑے گا اب دعا کے لئے تاجدار محدث مشوری کی بارگاہ میں حاضر ہے حضور دعا کر دیجئے لندن جا رہا ہوں بھی کس لیے جا رہے ہو ہارٹ پرابلم ہے اپریشن کروانے جا رہا ہوں بائی پاس ہوگا دعا کروانے آیا ہے اپریشن کام جاب ہو جائے آپ نے فرمایا اپریشن کام جاب کروانا چاہتا ہے یا دل ہی ٹھیک کروانا چاہتا ہے اور لندن جا کے اپریشن کام جاب کروائے گا یا دل ہی کام جاب کروائے گا دل ٹھیک کروائے گا حضور بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے کہتے ہیں اپریشن بھی ہوگا لندن جا کے ہوگا اور فرمایا ڈاکٹروں کے پاس گیا ہے اللہ والے کے پاس آیا ہے بس آپ نے ایک نظر دیکھا پھوک لگا دی فرمایا جائے ڈاکٹروں کو ایک مرتبہ چک کروالے اور دکھالے وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے سردار محمد خان سومرو پریشن کروانے کے لئے لندن جا رہا تھا اللہ والے کی نظر پڑی نا ٹیسٹ ہوتے ہیں بار بار ہوتے ہیں بھئی کیا مسئلہ ہے ہارڈ کا پریشن ہوگا فرمایا پریشن تو مریضوں کا ہوا کرتا ہے تو تو اندر سے بھی صحیح نظر آ رہا ہے تیرا دل صحیح نظر آ رہا ہے پریشن کس بات کا اللہ والا نظر ڈھالتا ہے دل بھی صاف ہو جائے کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ایمان والے آکر ایس السلام نے ارشاد فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے نا تو دل پر ایک نکتہ لگ جاتا ہے سیاہی کا ایک دباہ لگ جاتا ہے توبہ کر لے تو اللہ معافیت آفرماتا ہے وہ نکتہ مٹا دیا جاتا ہے بندہ توبہ نہیں کرتا نا تو ایک نکتہ اور لگ جاتا ہے ایک دباہ اور لگ جاتا ہے گناہ پہ گناہ کرتا ہے فرمایا ایک وقت آتا ہے بندے کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے تاریخ ہو جاتا ہے اب وہ گناہ کرتا ہے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا وہ جرم کرتا ہے جرم کو جرم نہیں سمجھتا دل تاریخ ہو گیا دل سیاہ ہو گیا بھئی ظاہر بیمار ہوتا ہے نا تو ہم ڈاکٹروں کے پا جاتے ہیں دل بیمار ہو جائے دل تاریخ ہو جائے دل سیاہ ہو جائے کبھی ہم نے اپنی فکر کی ہے اپنے دل کی طرف دیکھا ہے اپنی روح کی طرف دیکھا ہے مرد قلندر وہ ہوتا ہے نگاہ ڈالتا ہے ہارٹ کی پرابلم دور ہو جائے ہارٹ کا اپریشن ختم ہو جائے اللہ والوں کے پاس جایا کرو دل سیاہ ہو جائے اللہ والوں کے دھامن کو پکڑ لیا کرو وہ نظر ڈالتے ہیں تو انسان کا سیاہ دل بھی صاف ہوتا چلا جاتا ہے تاجدارِ محدثِ مشوری رحمت اللہ تعالیٰ نے مادرزاد ولی ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی کرامات سے نبازا ہے وہ کرامتِ حصیہ ہو وہ کرامتِ مانویہ ہو دونوں طورہ کا ظہور ہوتا ہے ہاں ہاں کوئی آتا ہے پریشانی کے عالم میں آتا ہے اس کی پریشانی دور ہوتی چلی جاتی ہے دادو شہر کے باغ بہریہ ٹون میں جمعہ دل مبارک کا خطبہ ہو رہا ہے پانس سال تقریباً عمر ہے چھوٹے بچے کی ایک رکا لے کر حضرت کی بارگاہ میں حضور سمجھا دیجئے حقیقتِ محمدیہ سمجھا دیجئے آپ نے رکا پڑا چہرے کے رنگ بدلتے ہیں فرمایا جس نے یہ رکا لکھا ہے آگے آجائے کیا سمجھنا چاہتا ہے بھی حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے نور و بشر کا مسئلہ ہے فرمایا قریب آجاؤ ایک آدم اٹھتا ہے کلین شیو ہے اور اس کا لباس بھی عجیب ہے وہ آتا ہے فرمایا پہلے اپنا تعارف تو کرواؤ کہنے لگا مجھے سید زیا حسین شاہ کہتے ہیں سید زیا حسین شاہ کہتے ہیں سید زادہ ہے بھی اولیاء کی بارگاہ سے یہ درس ملتا ہے آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دینا شروع کرتی سید زادہ ہے نا اس گرانے سے تعلق تو ہے نا بوسہ دیا احترام کیا اب بات سنیئے میں نے جو پڑا ہے بڑے لطف کی بات بات بڑے لطف کی ہے فرمایا زیا حسین مطاریزین قال سے قائل نہیں ہوتے اگر کہو تو قال سے سمجھا دوں اگر کہو تو حال سے سمجھا دوں اللہ والے ہوتے ان کے رنگ عجیب علماء موجود ہیں کتابیں ہیں حدیث ہیں کھولے جاتے ہیں دلائل کے امبار لگائے جاتے ہیں یہ قال ہے حال کو چھوڑ ہوا کرتا ہے فرمایا کہو تو قال سے سمجھا دوں مطاریزین قال سے قائل نہیں ہوتے کہو تو حال سے سمجھا دوں اللہ والوں کے سمجھانے کے انداز نرالے ہوتے ہیں وہ لہور کی سرزمین میں حضور داتا گند بلد اور یاد رکھی اللہ والوں کی پہلی پہچان محجد بنایا کرتے ہیں محجد بنائی نہ محبین ہوتے ہیں تو مطاریزین مخالفین بھی ہوتے ہیں نکتہ اعتراض کیا ہے محراب کا روخ ٹھیک نہیں ہے روخ ٹھیک نہیں ہے قبلہ ادھر روخ ادھر محراب ادھر قبلہ ادھر اعتراض بڑھ گئے نا تو محبین کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہوگے آپ فرماتے ہیں باہر باتیں کرتے ہو ذرا محجد کے اندر بھی آ جاؤ اور باہر اعتراض کرتے ہو ذرا اندر بھی آ جاؤ اندر آتے ہیں کیا باتیں ہو رہی حضور بات ہے شریعت کی بات ہے حقیقت کی آپ کی محجد کا محراب کا روخ ٹھیک نہیں ہے آپ نے فرمایا ذرا ایک نماز تو پڑھو اب نماز پڑھاتے ہیں نا نماز سے فارغ ہوئے فرمایا اعتراض کیا ہے محراب کا روخ ادھر ہے قبلہ ایک طرف ہے فرمایا نگاہیں اٹھا کے دیکھو اللہ والے کا سمجھانا تھا نا اور زبان حال سے سمجھانا تھا فرمایا نگاہیں اٹھا کے دیکھو جتنے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے جب نظر محراب میں پڑھتی ہے محراب نظر نہیں آتا راوی کے کنارے کھڑے جب نظر اٹھاتے ہیں سامنے خانہ کعبہ نظر آتا وہاں محراب نظر نہیں آتا خانہ کعبہ نظر آتا ہے یہ حال سے سمجھایا جا رہا ہے اور یہی تاجدار محدث ہے مسوری جب سفر پہ جاتے ہیں نا اب کیا حکم کیا ہے بھی سمت معلوم کر لو آپ نے ادھر ادھر دیکھا بھی کوئی ہو گا جو بتائے ہمیں قبلہ کدھر ہے ایک بابا اور فقیر اور بابا قبلہ ادھر ہے حضور جدر اشارہ ہے ادھر ہے جدر انگلی کا اشارہ قبلہ ادھر ہے آپ نے نماز پڑھ لی مریدین نے نماز پڑھ لی مقامی لوگ آگے حضور قبلہ ادھر تو نہیں ہے وہ تو ادھر ہے آپ نے فرما قلعہ فقیر بابا کو ہمیں غلط قبلہ بتا گیا فقیر بابا آ گیا اوہ بابا تُو نے ہمیں پتایا قبلہ ادھر ہے کہنے لگا قسم با خدا حضور جدر آپ نے انگلی کا اشارہ کیا قسم با خدا جدر آپ نے اگلی کا اشارہ کیا ادھر مجھے قبلہ نظر آ رہا تھا ادھر مجھے قبلہ نظر آ رہا تھا فرمائے دیکھ لو علی حجویری کا محرام نظر آ رہا ہے یہ آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے فرمائے موتاریزین قائل سے قائل نہیں ہوتے کہو تو حال سے سمجھا دوں حضور زرہ نوازی ہوگی کرم ہوگا حال سے سمجھا دیجئے فرمائے سیزادے غلطی معاف کرنا ٹائی پہنی ہوئی تھی پکڑ کے کھینچے جا فرمائے ذرہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ نظر آسمان کی طرف اٹھتی ہے انوار محمدیہ کے جب راز کھل جاتے ہیں سیزادہ بے ہوشوں کے زمین پر گر جاتا یہ اللہ والوں کا سمجھانا ہوتا ہے زبان حال سے سمجھایا جاتا ہے یہ اللہ والے ہوتے ہیں ماترزاد ولی اللہ بڑی شانے عطا کرتا ہے بڑے کمال عطا کرتا ہے بڑی رفتیں عطا کرتا ہے آخری بات سن لیجئے کرامات بہت زیادہ ہیں آخری بات سن لیجئے مولانا اللہ بخش مدینہ منبرہ کے رہنے والے خود کہتے ہیں میرا ایک عزیز تھا حاج محمد صومر وہ حج پہ روانہ ہوا بیوی حاملہ ساتھ ہے ایک بچہ سات سال عمر اس کی ہے ایک بیٹی ہے نو سال عمر اس کی ہے قافلے کے ساتھ حج پہ جا رہے ہیں پیدل قافلہ جا رہا ہے یہ قافلہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے آگے کی طرف جا رہے ہیں آخر ایسا ہوا زخیرہ ختم ہو جاتا ہے کھانے پینے کا سامان ختم ہوا وہ مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا قافلے والے چھوڑ کے آگے چلے گئے امتحان آتا ہے نا تو کبھی جوں بھی امتحان آتا ہے اب بیوی بھی حملہ ہے بچہ بھی ہے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے پیاس کی شدت ہے وہ آگے کی طرف جاتا ہے وہ بھائیں دھائیں بھائیں جاتا ہے آگے پیچھے جاتا ہے کوئی قافلہ نظر آجائے کوئی قافلہ نظر آجائے کہیں پانی نظر آجائے نہ قافلہ نظر آتا ہے نہ پانی نظر آتا ہے ایک پہاڑی پہ چڑ جاتا ہے بس ایک بات یاد آتی ہے حضور محدث مشہوری کے دامن کو پکڑا ہے مشکل وقت میں پیرو مرشد کو ہی یاد کر لیتا ہوں مشکل وقت آیا نا وہ پیرو مرشد کو یاد کر لیتا ہوں وہ ایک باندی تھی نا اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا حضور کوئی نصیحت فرمائے تیرے لیے اتنا کافی ہے مشکل وقت آ جائے نا مجھے یاد کر لینا بکٹی بکا کی ایک بادشاہ ظالم کے پاس پہنچ گئی چند دن تو خوش رہا نراز ہوا نا جلال سے کہا منارے پہ لے جاؤ وہ بلندو بھالا منارہ فرمائے اوپر سے دکا دے دو زندگی ختم کر دو وہ جلال اوپر لے جاتا ہے بلندی منارے پہ لے گیا کہنے لگا کوئی آخری خواہش کہنے لگی اور تو کوئی نہیں بتا دو میرے خواجہ کا دھر کی دھر ہے میرے خواجہ کا دھر کی دھر ہے بتا دو کہنے لگا بخارہ اس طرف ہے اس نے بخارے کی طرف مو کر کے کہا حضور میں ایک باندی نہیں جانتی آپ نے کہا تھا مشکل وقت آئے مجھے یاد کر لینا بس آخری وسیعت یہی تھی جلال دکھا دے دیتا ہے آنکھیں بند کر لیتی ہے اب وہ موت یقینی ہے جب نیچے آئی کیا دیکھتی ہے کیا محسوس کرتی ہے کسی نے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا ہے کسی نے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا ہے آنکھیں بند ہیں ہوش و حواظ کھو گے تھوڑی دیت کے بعد حواظ بھال کرتی ہے آنکھیں کھولتی ہیں تو سر پر پیر و مرشد کھڑے مسکر آ رہے ہیں اور پیر و مرشد کھڑے مسکر آ رہے ہیں حیران ہو کے کہتے خاجہ تو از کجا عمدی خاجہ تو کہاں سے آ گیا اور فرمایا تو از منارہ عمدی من از بخارہ عمدم تو از منارہ عمدی من از بخارہ عمدم فرمایا تو منارے سے آ گئی ہے میں چل 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 تو از منارہ عمدی من از بخارہ عمدم تو منارے سے آ گئی ہے میں چل کر بخارہ سے آ گیا ہوں یہ فاصلے فاصلے نہیں رہتے یہ فاصلے مٹ جاتے ہیں وہ پہاڑی پر چڑ گیا پانی نہیں مٹ رہا تھا بیوی کی فکر ہے بچوں کی فکر ہے لارڈ کانا سندھ کی طرح مو کر کے کہتا ہے پیر و مرشد خیار رکھنا اب یہ آواز بھی پوری نہ ہوئی تھی تاجدار محدث مشوری تشریف لے آتے ہیں حضور تشریف لے آئے دستگیری فرماتے ہیں فرمایا کیا ہوا حضور پانی ختم ہو گیا فرمایا گبراتہ کیوں ہے جس لج پال نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہے وہ نبی تجھے پانی بھی اطاع فرمائیں گے جس نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہے وہ نبی پانی اطاع فرمائیں گے نبی ترحی دستگیری کریں گے کہتے بس ایک جملہ سننا تھا وہ ساری تھکاور دور ہو جاتی ہے پریشانی دور ہو جاتی ہے لج پال جملہ کیا ہے لج پال نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہو دستگیری فرمائیں گے نبی علیہ السلام کا بچپن تھا ابو طالب تجارت کیا کرتے تھے ملک شام جا رہے تھے ایک علیہ السلام نے کہا چچا کہاں جا رہے ہو شام جا رہا ہوں فرمایا چچا میں بھی جاؤں گا نہیں بتیجے تو نہیں جائے گا فرمایا چچا میں بھی جاؤں گا ابو طالب کہتے بڑا حیران ہوا آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی بات سے منع کیا ہو اور میرا بتیجہ دوبارہ کہتے آج پہلا موقع تھا چچا کہتا ہے بتیجے نہیں جاؤ گے تیسری مرتبہ فرمایا چچا میں بھی جاؤں گا ابو طالب بڑے حیران ہوا سواری پہ بٹھا لیا اب جا رہے ہیں رستہ بٹک جاتے ہیں بھول جاتے ہیں کافلے سے جدا ہو گئے پانی ختم ہو گیا پانی کی تلاش میں دائیں بائیں آگے پیچھے ابو فکر ہے اپنی بھی اور فکر ہے محبوب علیہ السلام کی بھی ابو طالب مصطفیٰ کی فکر کر رہے ہیں مصطفیٰ کو تو سارے زمانے کی فکر ہوا کرتی ہے لجپان نبی آقا علیہ السلام نے ابو طالب کو پرشان چٹان کے ساتھ ٹیک لگاتے دیکھا فرمایا چچا کیا ہوا نبی علیہ السلام کا بچپن چچا کیا ہوا بتیجے پانی ختم ہو گیا پانی تلاش کر رہا ہوں فکر ہے پانی نہ ملا رستہ بھی پٹک گیا ہوں کیا ہوگا آقا علیہ السلام نے چچا پانی پینا چاہتے ہو ابو طالب حیران ہو گئے شاید کہیں نظر آ گیا دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا پانی نظر نہیں آیا بتیجے پانی تو پینا ہے یہاں تو کوئی پانی نہیں نبی علیہ السلام خموش ہوگے تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا چچا پانی پینا چاہتے ہو پھر آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا کوئی کافلہ آ رہا ہے کوئی نہیں بتیجے پانی تو پینا ہے پانی نظر نہیں آ رہا نبی علیہ السلام پھر خموش ہوگے تیسری مرتبہ پھر کہا چچا کیا ہوا پانی پینا چاہتے ہو ابو طالب کو غصہ آ گیا میرے پاس پانی ختم ہو گیا بار بار پوچھتا ہے پھر چھپ کر جاتا ہے غصے میں آگر کہنے لگے بتیجے اپنے چچا سے مزاک کرتے ہو آگر علیہ السلام نے چچا کی طرف دیکھا فرمایا چچا محمد کسی سے مزاک نہیں کرتا محمد کسی سے مزاک نہیں کرتا میں مزاک نہیں کر رہا پھر بتیجے پانی کہاں ہے آگر علیہ السلام ایڈی مارتے ہیں نیچے سے پانی کا جشمہ جاری ہو جاتا ہے ابو طالب کہتے ہیں بڑی بڑی جگہ کا پانی پیا اتنا تھنڈا میٹھا پانی میں نے کہیں بھی نہیں پیا ہے حضور تاجدار محدث سے مشوری تشریف سائے فرمایا جس نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہو وہ نبی تمہیں پانی بھی عطا فرمائیں گے پھر وہ ایک کافل آتا ہے انہیں بٹھاکی لجائے جاتا ہے پانی بھی مل جاتا ہے روپوں ریال سے بھی خدمت ہوتی ہے تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو دستگیری کر دیا کرتے ہیں مشکل وقت میں اللہ والوں کو یاد کیا جاتا ہے وہ دستگیری فرما دیا کرتے ہیں آج اس عظیم و شان کانفرنس میں آنے والوں یہ پیغام لے کر جانا جس طرح اولیاء نے اپنی زندگی کو گزارا ہے اسی طرح ہم اپنی زندگی کو گزاریں یہ لج پال ہوتے ہیں لج پالوں کے ہاتھوں میں جب ہاتھ دیے جاتے ہیں پھر بندہ نامراد نہیں رہتا بلکہ بامراد ہو جایا کرتا ہے یہ لج پال ہوتے ہیں اللہ والے لج پال ہوتے ہیں لج پال پریتنو توڑ دے نہیں یاد رکھنا یہ لجبال ہوتے ہیں لجبال پریتنوں توڑ دے نہیں جیدی باں پھڑ دیں موڑ چھوڑ دیں جزاک اللہ جزاک اللہ حضرت سیوہ کار آج کی محفل کے ہمارے آخری مہمان آپ کی سماعتوں کے حوالے ہو رہے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا کاری امان اللہ نائیبی صاحب دامد مرکات مقدسیت جی انشاءاللہ آپ کے بیان کے بعد ہمارے محترم پیچھے تشریف فرما ہیں وہ حضرت صاحب کا کلام پیش کریں گے تو جناب علامہ کاری امان اللہ نائیبی صاحب سے گفتبیسوں کے محترم پیش لائیں اور اپنے گفتگو سے ہمارے قلوب کو مؤترم کرونا کرو فرما ہے نحمدہو ونسلیم ونسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذن بعدهم لبعد عدو اللہ المتقین صدق اللہ مولان العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ پاک با آوازِ بُلَند السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمين وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ یا سیدی یا جد الحسن والحسین صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت پرورتہِ آغوشِ بِلَایت عالمی مبلغِ اسلام فَنَافِ الشَّيْخ حضرتِ قِبْلَى وَقَعْبَى الْحَاجِ حَافِظ محمد منظور حسین صاحب قاسمی دامت برکاتوں ملکالیہ نہایتی باجب التعظیم سادھی پیشانیاں دے چھمر گلشنِ مصطفیٰ دے محق دے ہوئی پھول ساداتِ کرام وارثانِ ممبر و محراب علماءِ اہلِ سنت قابلِ قدر بزرگو بھائیو عزیزو خداون دے عالم دا جتنا بھی شکر ادا کر یہ تھوڑے کہ اس پروردیگارِ عالم نے سانو ساداتِ قدمہ بچ اور تاجدارِ محدثِ مشوری رحمت اللہ تعالیٰ نید نامنل معانون اس عزیم کی تماویج حاضری نصیب فرمائی ایک ولی کامل ساداتِ اکرام دی موجودگی پھر جمع دی رات شبِ جمعے علماء تشیف فرمانی اس رات دی عظمت تے فیر اشاعتُ لے کے صوبہ دیاں آزانہ دا وقت ہو چکے ہیں ہون تک اے ذکر دی محفل تو آٹے میرے وسطے بہت بڑی سعادتِ اللہ کریم حاضری قبول فرمائے میرے تو قبل ماشاءاللہ نام بر علماء اکرام علم دی لحاظنل عمل دی لحاظنل ہر لحاظنل نام بر علماء خطاب فرمات چکے ہیں شہزادہِ غوث الورا حضرتِ قبلہ پیر سید رضا شاہ صاحب حمدانی آپ دا حکم میں حاضر ہو گیا خطیب بن کے نہیں آیا بزرگان دی زیارت وستے آیا ایک دو جملے پیش کر کے اپنی تقریر ختم کرانگا یہ سلسلہ عظیم سلسلہ ہے اس سلسلے دے بانی نے حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور تاجدارِ صداقت آپ دے لون لون وچ عشقِ رسول رچہ بسے ہو گا بس عشقِ رسول دے آبالے نگل کر کے تقریر ختم کرانگا تاجدارِ صداقت حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دی بارگاہ بچ حاضر نے حضورِ کریم احمد اسلام نے فرمایا اے پیارے صدیق تیری تمنا کیے صدیق تیری عارضوں کیے تیری خواہش کیے تاجدار صداقت عرض کر دینا کا میری تمنا اے ہوئے اکھ میری ہوئے چہرہ تیرا ہوئے کان میرے ہومن ذکر تیرا ہوئے زبان میری ہوئے تعریف تیری ہوئے بوبا میرا ہوئے دستک تیری ہوئے وہڑا میرا ہوئے قدم تیرا ہوئے تندہ میرا ہوئے سواری تیری ہوئے جھولی میری ہوئے سار تیرا ہوئے اولاد میری ہوئے نوکر تیری ہوئے دل میرا ہوئے مجھ عشق تیرا ہوئے سینہ میرا ہوئے محبت تیری ہوئے میرے آکھا نے فرمایا ابوبکر پھر مبارک ہوئی مسلح میرا ہوئے امامت تیری ہوئے ممبر میرا ہوئے خطابت تیری ہوئے امت میری ہوئے خلافت تیری ہوئے اے ابوبکر مبارک ہوئی روزہ میرا ہوئے جس طرح تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور الاسلام دی بارگا بچ اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ایسے طرح آپ دے فضائل کرامات اور بالخصوص قبلہ شیخ الحدیث صاحب دا جامع خطاب کہ آقا کریم علیہ السلام دے اس عاشق فنافر رسول دا مقامے سی کہ جنا دا ہر ہر عمل سنت مصطفیٰ دے مطابق سی جنا دے جسم دے رونگٹے رونگٹے بچ عشق رسول رچیاں پسے ہویا سی کہ آپ نے کائنات نو سبکے دیتا ہے تاج دارے مشہوری کان پرنس دے اندر آن والو توجہ دینل آپ دا پیغام کی سی آپ دی للکار تے پکار کی سی کہ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے چلو وقت کافی ہو گیا ہے تیمیت وڑی گردہ خطیبہ میری بری بھی سبحان نہ کہا ان کو دل میں بسا لیا ہم نے لڑکانا شریف تی سرزمین توں تاج دارے محدثے مشہوری رحمت اللہ لے مشہوری رحمت اللہ لے نے بچے بچے نو جوانا نو بزرگا نو کائنات دے لوگا نو اے پیغام دیتا ہے کہ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے ان کے دامن سے ہو کے واپسطا ان کے دامن سے ہو کے واپسطا غیروں سے دامن چھڑا لیا ہم نے اس انداز دینل آپ دا عشق رسول آپ دی محبت رسول آپ دا عدب رسول میرے تو قبل مفتی صاحب ذکر کر رہے سن حرم کعبہ دے اندر آپ دے عشق رسول دیا والے لے جملہ سنو حرم کعبہ دے اندر کعبہ شریف دے سینویچ حضور تاجدار محدث مشہوری رحمت اللہ لے آپ نماز پڑھ رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں نفل شروع کی تے جلدی جلدی نفل پڑھ کے سلام پھیر کے تے پچھے آکے پچھے ایک سید آدھا بیٹھا سی آلِ رسول دا شہزادہ بیٹھا سی آپ فرمات اسی کون ہو انہ کے حضور میں سیدہ آپ فرمات ایسے وستے میں جلدی جلدی سلام پھیر رہے ہیں کہ سید کانڈ پچھے نہیں ہونا چاہیدہ آتو میرے اگے بے پھر میں اللہ دی نماز آلِ رسول دا شہزادہ میری کانڈ پچھے نہ ہوئے بلکہ آقا کریم علیہ السلام دا فرمان اتقو فراست المومن فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهُ کہ اللہ نے مومن نو نگاہ عطا کی تیئے کہ اے اللہ دے نور ننبک دے اور تاجدارِ کھڑی شریف آپ نے سونا نقشہ پیش کی تے آ پرمان جے رب دل دیاں اکھیاں دے وے تچانن ہووے نورو نورو جے رب دل دیاں اکھیاں دے وے تچانن ہووے نورو نورو ایک شخص حضورت ہی بار کا بچہ آیا سلام لیا کہ آپ نے فرمایا یار تو کونے انہیں اپنی ذات دسیق قبیلہ دسیا آپ فرمائیں نہیں تو صحیح نہیں دس لیا انہیں کہ حضور میں ہوئی یہاں فرمائیں نہیں انہیں کہا حضور میں ہاتھ خیر سید لیکن بچپن ایک سید آدی دا میں دودھ پیتا بچپن ایک سید آدی دا دودھ پیتا سی ہاں غیر سید آپ نے فرمایا سیدان دی خوشبو میں انہوں دورویں آ جان دی سادات دی خوشبو میں انہوں دورویں آ جان دی تو میرے نال ہاتھ ملائے تیرے بچوں خونے سید دی خوشبو آئیے اس واسطے عرض کیتی حضور بس آپ دی نگاہ نے جو بیکھی ہے درست بیکھی ہے اسے طرح یہ تو حضرات محترم اس طرح آپ دے دل دی اندر عشق مصطفیٰ سی بس جملہ سنو حضرات محترم آپ دا اٹھنا سنت دے مطابق آپ دا بیٹھنا سنت دے مطابق آپ دا کھانا سنت دے مطابق آپ دا پینا سنت دے مطابق آپ دا جاگنا سنت دے مطابق آپ دی گفتار سنت دے مفتادک آپ دی کردار سنت مطابق آپ دے حالات سنت مطابق آپ دے دن رات سنت مطابق آپ دے خیالات سنت مطابق آپ دے جذبات سنت مطابق یعنی حضور تاجدار محدث مشہوری رحمت اللہ علیہ آپ سر تو لے کے پیرا تک اپنے آپ نو نبی کریم دے رنگ بچ رنگی ہویا سی آقا کریم علیہ السلام دی سنت دے نو اتنا پیار اتنی عقیدت سی کہ آپ پرماندے سن آقا کی سنت میں ہے جینا میرا کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا آقا کریم علیہ السلام دی سنت مبارک نے اپنی زندگی دا اوڈنا بچھونا بڑھایا جس طرح میرے تو قبل مفتی صاحب قبلہ فرمارے سن میں نے بھی حضور قبلہ حمدانی شاہ صاحب نے کتاب عطا پرمائی اوڈا میں کچھ مطالعہ کیتا یہ اوڈے وچھ لکھئے کہ ساری زندگی ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام دے اس عاشق نے بغیر جماعت تو نماز نہیں پڑی اور بغیر مسواق تو وضو نہیں پڑی پوری زندگی ایک گلہ کر لینی ہے سوکھیا قبلہ حمدانی صاحب نے اہل چنیورت کرم فرمایا چنیورچو آن والے ہو قربو جوارچو آن والے ہو اے قبلہ حمدانی صاحب جیسی شکریہ نہیں پورے دنیا میں چاہے لیکن سندھے اندر اس گتی نا ممتاز مقامیں منفرد مقامیں اے ساڑی خوش نصیبی ہے شہر چنیورٹ دی زمین دے بخت نے کہ مشہوری سائن دے اے پیارے سابزادے سائن ساڑے کو تشریف لے آئے نے اور دوستان محترم آؤ میں کی عرض پر کرنا اللہ اکبر جمالِ یار نے صورت دکھا کے لوٹ لیا حسین بن کے نظر میں سما کے لوٹ لیا تو عرض کیا کرتا تھا یہ کہاں نصیب میرے بولو نا شاہ جیتے اٹھ کے جھوم رہے سن اپنے مرشد کریم دی محبت مچڑ رہے سن یہ کہاں نصیب میرے کہ تُو آپ چل کے آتا کوئی جذبہِ محبت میرے کام آ گیا ہے میری دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے لیجیے سلام آقا یہ غلام آ گیا جدوں پہلی مرتبہ سرزمینِ چنیوڑ شریف تی حضور تشریف لے آئے تی میں او دو بیان کیتا تی سائیاں خصوصی مربانی پرمائی کبلہ شاہ جی نے او میں نو شیر یاد دیوا دیتا ہے تی گھڑیاں بھی ایسیاں نے تی او سارے مل کے محبت دینل حضرتِ غلام فرید کوٹ مچھن والی سرکار دا او شیر میں پیش کرتے ماں میرے ذہنی تیو نہیں سی لیکن آپ نے یاد دلا دیتا ہے آشکانو گل بھلتی نہیں بولو بولو آشک بھل دے یہ عشق دے جڑے سکول نے انہ دے انداز ہی بکھ رہا تو حضرتِ غلام فرید کوٹ مچھن والی سرکار آپ نے سرکار دی بارگا بچ عرض کیتی سیج بھی چھا لئی اکھا مچھ آنسو آگئے تو سرکار دی بارگا بچ عرض کیتی ساٹھے سیج سنجڑی ساٹھے سیج سنجڑی دے جانا وفا نہیں دلری دلانا گوئی گناہ نہیں دلری دلانا کوئی گناہ نہیں اگلا جملہ ساٹھی اجی ایدے مرشد دی دے اگلا جملہ کی کہندینے مطا والنا ٹکروں مطا والنا ٹکروں او دیوانیوں او پروانیوں مطا والنا ٹکروں اے جنڈی پر آئیے جان دیلا تیرے پو سانگا خدای جدو سائیں جان لگے قدمہ تے گر جانا جدو سائیں جان لگے قدمہ تے گر جانا تے کی عرض کرنے مطا والنا ٹکروں اے جنڈی پر آئیے مطا والنا ٹکروں اے جنڈی پر آئیے جان دیلا تیرے پو سانگا خدای جان دیلا تیرے پو سانگا خدای جس طرح قبلہ رضا شاہ صاحب دی اپنے مرشد کریم للمحبتے ہر دیمان ننہوے میں پیار ہونا چاہیے آخر اگے جملہ کی کہنے زوری جے بیسو میرے نہائیت مشرق و میرمان حضرت قبلہ پیر سیدہ رسین شاہ صاحب خاجہ غلام فرید کی کہنے زوری جے بیسو زوری جے بیسو زوری جے بیسو ونجڑنا دیسا ونجڑنا دیسا میں کیا اے غلام فرید محبوب تے بے نیاز ہوں دینے تسی محبوب نو مقید پہ کر دیو محبوب کے پبندیاں پہ لن دیو محبوبہ دے وہ ہب ناز اٹھان دینے ایک ہی پہ آ دیو زوری جے بیسو ونجڑنا دیسا محبوباتے پبندیاں نہیں لیندے ایک ہی پہ آ دیو وہاں دینے مولوی نہ پڑھ اگلی گالوی سوڑے میں پڑھ یہ کتاب بچے قاسمِ ولایت دے اندر کہ جدوں بارہ سال دی عمر مبارک ہوئی نا تے والدہ محترمہ تے والد گرامی کو فیض حاصل کر لیا تے اپنے مرشد کریم دی بارگاہ بچائے تے مرشد کریم نے فرمایا بیٹا خوشک ملنہ نہیں بڑھنا عشق پیدا کرنا ہے محبت پیدا کرنی ہے زوری جے ویسو ونجن نہ ڈیسا اگلے جملے تے غور کرنا ہے گالپا کے پلڑا منتا کرے سا گالپا کے پلڑا منتا کرے سا اج سکھ دیاں کوں اج سکھ دیاں کوں اج سکھ دیاں کوں میراج راتی آئیے اج سکھ دیاں کوں میراج راتی آئیے جاندی رات ریپو سانگا خدایے اور حضرت غلام فرید آپ نے ایک اور مقام تے بڑی سونی گل کی تیئے جڑی اس شہر دے پورے عاشقہ تفٹ پیون دیئے اور بالخصوص عید مستاق حضرت قبلہ پیر سید رضا شاہ صاحب حمدانی نے آپ پرمندن یا فرید سہاگ سوایا مولا مارتے میچ بسایا رانجن میڈا میں گھر آیا رانجن میڈا میں گھر آیا سبکو رانجن میڈا رانجن میڈا میں گھر آیا جو چاہے دل ماں دیئے آج کل اکھ بھڑکا دیئے کئی خبر بھی سال دیا دی غلام فریدہ لکھ عید من ایسا غلام فریدہ لکھ عید من ایسا جدہ وچڑے مل سن ماہی اللہ تعالی اس آستانے دا فیض تا قیامت جاری ساری فرمائے بس وہ کسے نے کیا سینہ آہوں کے سہارے جیتے ہیں عشقوں پہ گزارا کرتے ہیں ہر وقت عشق کی مستی میں اپنے مولا کو پکارا کرتے ہیں اللہ تعالی اس آستانے دا فیض تا قیامت جاری ساری فرمائے جس محبت جس خلوسنل عشقان مصطفیٰ دوروں لیڑےوں آئے اور جس پیار و محبت دینل اے انتظام کی تا گیا اللہ تعالی اس انتظام نو قبول فرما کے توانے میرے وستے ذریعہ نجات بنائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ ماشاءاللہ غور بڑی عظیم خوشخبری ہے کہ کل جڑا دربار علیہ دا مدرسہ ہے اور مسجد شریف ہے او دا افتتا او دی سنگِ بنیاد حضور سائن اپنے مبارک حدثان الفرمان کے سنگِ بنیاد رکھنگے پھر اے فیضانِ مشہوری انشاءاللہ اس پورے علاقے بھی اگے بھی چھائے گا مزید چھائے گا او دے بھی شرکت کر کے سائنیاں دی زیارت بھی کرنا حاضری بھی دینا اللہ تعالیٰ پیارے محبوب دست کا دین و دنیا بہتر فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سائن آج صداد دے بھیڑے چائے نے بڑا دل خوش ہویا ہے میری پہلی حاضری ہے میں انشاءاللہ چند منٹ دی حاضری تھوڑی نظر کرنا صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ